موسیقی تو جناب میری مارننگ روٹین سٹارٹ ہوتی ہے شاور لینے کے بعد شاور لیتی ہوں پھر اس کے بعد لپسٹک لگا لیتی ہوں ہلکی پھلکی سے اور اس کے بعد تھوڑا سا بوڈی سپریم بھی لگا لیتی ہوں تاکہ اچھی اچھی پیاری پیاری وائبز آئیں اور اس کے بعد تھوڑا سا لوشن لگائیں گے کہ آپ کے ہاتھ پاؤں موسٹرائز رہیں گے فیس بھی موسٹرائز رہے گا فیس میں زیادہ نہیں لگاتی کیونکہ فیس پہ میرے آئلی سکن ہے تو اگر یہ سارے کام آپ ہلکے پھلکے سے کر لیں گے نا صبح اٹھنے کے بعد تو آپ کا سارا دن اچھا گزرتا ہے آپ کا موڈ اچھا رہتا ہے آپ فریش فیل کرتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے ہسپنٹ بھی خوش ہو جاتے ہیں کہ واہ جی واہ میری بیگم تو صبح صبح بڑی اچھی وائبز آ رہی ہے اور خوش خوش لگ رہی اور تیار شیار بھی ہوئی ہوئی ہے تو میرا تو یہ ڈیلی کا کام ہے اور میں نے سوچ ہے آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کروں کیونکہ آپ لوگ ہم شور ایسا نہیں کرتے ہوں گے اور یہ سب کرنے کے بعد میری سٹارٹ ہوتی ہے انٹرو ویڈیو تو چلیے ویلوگ کو شروع کرتے ہیں پھر اسلام علیکم اور ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ سب ہیریے سے ہوں گے تو ابھی ہاں بھی یہاں پہ فریش ہو کے آگی ہے اور میں ویڈیو کا انٹرو بنا رہی ہوں آرشا جی آج کا ویلوگ ایسا ہے کہ جب سے عید گزری ہے اور جب سے ہم شیفٹ ہوں ہیں میں نے اپنے کچن کی ڈیپ کلیننگ نہیں کی تو آج میں نے سوچا کہ کچن کی کرتے ہیں جناب ڈیپ کلیننگ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ گھر کے چھٹے مڈے کام ہیں وہ کرتے ہیں کیونکہ کچن کی ڈیپ کلیننگ جیسے ہم اپنے حیال رکھتے ہیں اسی طرح ہمیں کچن کا بھی حیال رکھنا جانا وہ بہت ضروری ہوتا ہے چلی چلتے ہیں کیچن پہ چلتے ہیں دیپ کلیننگ سٹارٹ کرتے ہیں اور میں آپکے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس کے علاوہ میں ایک کلینر ہوں گے وہ بھی شیئر کرتے ہیں چلی پھر شروع کرتے ہیں آج کا ویلوگ ش London چلے چلتے ہیں ڈیپ کلیننگ سٹارٹ کرتے ہیں میں سوچ رہا ہوں کہ ڈیپ کلیننگ کرنے سے پہلے ڈریس چینج کر لیتی ہوں کیونکہ ابھی ابھی شاور لے کے ہے چینج کی ہے تو جو پرانے والا نا وہ پین لیتی ہوں کیونکہ صفائی میں آپ کو بتا پھر گندہ بھی ہو جاتا ہے بعد میں پھر دوبارہ سے شاور لے کے چینج کر لوں گے تو چلیے پھر سٹارٹ کرتے ہیں لیکن سب سے پہلے ناشتہ بناتے ہیں پھر ناشتہ کے بعد جو ہے وہ ڈیپ کلیننگ شروع کرتے ہیں تو میں نے کہا سب سے پہلے جناب ناشتہ بنا لیتے ہیں کیونکہ پہلے پیٹ پوجا تے پھر کام دوجا وہ گلا ہی صاف ہوتا ہے جب تک آپ کا پیٹ نہ بھرا ہوا آپ نے کھانا نہ کھایا تو کوئی کام کرنے کو دل نہیں کرتا تو خیر یہاں پہ جو کل میں نے دال بنای تھی تو میں اس کو تڑکا لگا رہی تھی کیونکہ آج بھی کھانا پتہ نہیں بنے گا کہ نہیں مجھ سے کیونکہ گھر کا کام ہی اتنا زیادہ ہے کچن کا کام بہت زیادہ ہے تو میں نے نا یہ جو مسالے پڑے ہوئے تھے نا میں نے جیسے کہ ٹیماٹر پیسٹ اور پیاس کا پیسٹ وغیرہ ان سب کو مکس کر کے تھوڑے سے نمک میٹس مسالے ڈال ڈھول کے بس اچھے سے بون لیا جب آئل سپرٹ ہوا تو پھر میں نے اس کے اندر نا دال شامل کر دی جو دال میں نے کل بنائی تھی نا اور یہ اتنی مزددار دال بن گی تھی اس کا تڑکا لگ جائے نا کیونکہ اگر آپ نے پچھلے دن کا کھانا جو سالن وغیرہ جو نیکس ٹے کھانا ہونا تو بس اس کو تھلکہ سا تڑکا لگا لیں تو بلکل فریش سالن ہو جاتا ہے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ابھی بنایا ہو تو پھر پھر اس کے بعد میں نے کہا کہ چلیں چائے بنا لیتے ہیں کیونکہ چائے پینے سے انسان تھوڑا سا ایکٹیو ہو جاتا ہے تو اس لیے پھر میں نے چائے رکھ دی ساتھ ہی مندو ہشپنڈ کے لیے بنا رہی تھی اور اپنے لیے بھی وائٹ وائٹ ہماری چائے ہوتے یہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس کے بعد میں نے کہا کلیننگ شروع کرتے ہیں تو جناب آج میں کرنے لگی ہوں ڈیپ کلیننگ ایسٹونش کے ساتھ یہ والا جو ایریا نا یہاں سے جو سٹارٹ ہو رہا ہے یہ سارا ایریا بہت چکنائی جمعی ہوئی ہے اس کے اوپر یہ دیکھیں یہ دیکھیں قریب سے دیکھا رہی ہوں بہت گندہ ہوا ہے صاف ہونے والا ہے عید گزری ہے نا میں نے اچھے سے ڈیپ کلیننگ نہیں کی آج میں نے کہا اس کے اچھے سے ڈیپ کلیننگ کرتے ہوں تو چلی پھر شروع کرتے ہیں جناب سب سے پہلے تو یہ جو میرے چھوٹا سا پلانٹ نا یہ دیکھیں اس کے اندر بھی چکنائی اور مٹی جمع ہوئی ہے اس کو اسٹونش لگاتی ہوں یہ بھی صاف ہو جائے گا یہ دیکھیں نا جا اگسیہ آ رہی ہے ساری مٹی چکنائی کیونکہ یہ فلاور بھی میری ویڈیوز میں آپ کو نظر آتا ہی ہے تو اس کے پر بھی صفائی بہت ضروری ہے اس فلاور یہ جو بورڈ ہے یہ بھی کلین کرنا ہے اس کو تھوڑا سا ہی لگاؤں گے زیادہ نہیں اندر ہی نہ پانی چلا جائے انجلے شروع کرتا ہوں پھر تو کلیننگ کا جو سب سے پہلا کام ہوتا ہے نا میرا وہ یہ ہی ہوتا ہے کہ سب سے پہلے کلینر جو ہے نا وہ میں ساب لگا دیتی ہوں آگے پیچھے جو کچن کاؤنٹر ہوتا ہے اس پہ بھی اور بیک والی جو اس کی شیلز ہوتی ہیں اس پہ بھی لگا دیتی ہوں یہ جو کلینر ہے نا اسٹونش یہ آن لائن بھی مل جاتا ہے دراز سے یہ کوئی پرموشن وغیرہ نہیں کہہ رہی میں ویسے ہی آپ کو بتا رہی ہوں تو اس کے اوپر نا پکچر بنی ہوتی ہے کوکنگ رینج کی تو فائف انڈرڈ کا سامتنگ ملتا ہے اس سے صفائی اچھی ہو جاتا ہے کہ میں سارے ہی لگا رہی ہوں جو میرا پورا کچن کا کاؤنٹر ہے اس پہ بھی اور بیک والی جو شیلز ہیں اس پہ بھی لگا دوں گے اور اس کے علاوہ ایک کلینر بناتی ہوں تھوڑی دیر میں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اس کے علاوہ جو ہڈلہ کا ہوئے نا یہ بھی کافی جو ہے نا وہ گندہ ہوا تھا اس تینی چکنائی اس کے یہ جو جالیاں نا ان کے اندر یہ دیکھیں چکنائی آپ کو نظر آ رہی ہوگی بہت زیادہ چکنائی پھسی ہوئی تھی تو میں نے کہا یہ بھی کلین کرتے ہوں کیونکہ جب تک آپ صفائی نہیں کرو گے تو پھر یہ کام کرنا بھی بند کر دے گا اس کے آگے جو ہے نا وہ جالا سا آ جاتا ہے تو پھر یہ ہیٹ جو ہے نا وہ کھینچے گا یعنی تو پھر کچن میں جو ہے نا آپ کے گرمی ہو جائے گی اس کے علاوہ جو کبرز تھے نا میں نے ان پہ بھی تھوڑا تھوڑا لگا دیا کبرز کو واش تو نہیں کرنا لیکن بس یہ ایک میں ہلکا سا لگاؤں گی اور پھر گیلے کپڑے سے صاف کر کے اوپر سے جو سوکھا کپڑا ہونا وہ مار دوں گی اور میں نے یہاں پہ فرائر کو ہٹایا تو اس کے پیچھے بھی کافی مٹی تھی فرائر پہ بھی کافی لگی ہوئی تھی تو میں نے کہا اس کی جو بیک والی شیلز ہیں نا یہاں پہ بھی لگاؤں گی اور یہاں پہ ہینگنگ سٹینڈ بھی میں نے خالی کر دیا تھا سارا سامان اتار دیا تھا اور اس کے علاوہ سنک کو چمکانا ہے سنک کو چمکانے کا ٹوٹکا میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے جس سے آپ واش روم کی ٹیبز آپ کے واش روم کے بیسن اس کے علاوہ ٹائلز کچن کاؤنٹر ہر چیز جو بڑے اچھے سے چمک جاتی ہے بہت نیو تو نہیں نکلتی لیکن یہ ہے کہ اچھے سے کلین ہو جاتی ہے ساری چیزیں تو اوپر بھی پھر میں نے سارے لگا دیا تھا تو پھر ابھی تو میری ہیلپر نہیں آئی تھی تو میں نے کام شام جانا وہ خود ہی سارٹ کر دیا تھا میں نے کہا ہیلپر آ جائے گے نا اس کو بھی ساتھ لگا لوں گے تو پھر ہم دونوں مل کے جانا وہ سارا کچن کلین کر لیں گے کیونکہ جب سے شیفٹ ہویا نا میں نے کچن کی ڈیپ کلیننگ نہیں کی تھی تو اس وجہ سے سارا کچن جانا بہت میسی ہوا ہوا تھا اور کیونکہ جب ہم نیو نیو شفٹ ہوئے تھے نا تو کام بہت زیادہ تھے گھر کے کچن کے پھر ہر جگہ آپ کو پتہ شفٹنگ میں کتنا ٹائم لگتا ہے تو دو مہینے تو ہمیں سیٹل ہونے میں لگ گئے تھے بلکہ زیادہ ہی ٹائم لگ گیا اب تو تین مہینے ہونے والے ہیں ہمیں شفٹ ہوئے تو پھر یہ ہوا کہ اب اللہ کا شکر ہے کہ تھوڑی سی ریلیکسشن ہوئی ہے اور میں اپنے پینڈنگ کام جو ج ایسا میرا چینل بھی امپروو ہو جائے گا کیونکہ اب کافی اللہ کا شکر ہے کہ کافی ریلیکسشن ہوگی ہے کام کا برڈن بھی اتنا نہیں رہا گھر کے کام جنو اچھے سے مینجر ہو رہے ہیں تو خیر یہاں پہ یہ میں نے اسٹونیش لیا ہے میکس لیکورڈ لیا ہے سرف لیا ہے اور اس کے علاوہ میں نے لیا ہے مٹھا سوڈا جس کو بیکنگ سوڈا بھی کہا جاتا ہے تو یہ چار چیزوں سے مل کر ہم ایک کلینر سا تیار کریں گے جس سے ہم سنک چمکائیں گے اور ایک ٹیبل س بھر کے ہی آپ نے مٹھا سوڈا لینا ہے جس کو بیکنگ سوڈا اور مٹھا سوڈا بھی کہا جاتا ہے وہ ڈال دیں گے ساتھ میں میکس لیکورڈ بھی ہر گرمی ہی ہوتا ہے تو یہ بھی یہ آپ نے ڈال دینا ہے پانی نہیں ڈالنا آپ نے میکس لیکورڈ زیادہ سارا ڈال دینا دو تین چمچ اس کے علاوہ اسٹونیش میں نے ڈال دیا اگر آپ کے پاس اسٹونیش نہیں ہے تو آپ بلکل ٹینشن نہ لیں کہ ہم کلینر کیسے بنائیں گے اسٹونیش تو ہے نہیں ہمارے پاس تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں یہ تو میں لہورچ لے کر آئی تھی تو اس لیے وہ چل رہا ہے بھی تک تو یہ دیکھیں لیکورڈ سا بن گیا ہے تو آپ اتنی دیر میں ویڈیو کو لائک کر دیں جتنی دیر تک میں اپلائی کرتی ہوں تو چلیے جناب اس کو لگانا شروع کرتے ہیں یہ دیکھ لیں سنگھ کی حالت یہ نا اتنا صاف کرتی ہوں اتنی جالی اس کے اوپر ماری جاتی ہے لیکن یہ چمکتا ہی نہیں ہے بتا نہیں اس کو کیا مسئلہ ہے تو یہ نا شاید اس سے مینے کا چمک جائے یہ جو انگری میرینٹس میں نے ڈالے ہیں کلینر کے اندر یہ آپ لوگوں نے بھی مجھے بتائے تھے کومیرس میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بر میں نے شیئر کیا تھا کہ سنگھ کیسے چمکاؤں تو آپ لوگوں نے یہ ساری چیزیں بتائی تھی اس کے علاوہ سرکہ بھی آپ لوگوں نے بتایا تھا لیکن سرکہ کا ایکسپیرینس سے نہیں رہا تھا سرکہ جو ہے نا وہ لوہے والی چیز جو سٹیل کی ہوتی نا اس کے پر وہ بلیک کر دیتا ہے جیسے ہارپک میں نے گلتی سے لگا دیا تھا تو یہ سنگھ بلیک ہو گ ہی ہے لیکن یہ کہ یہ چمکتا نہیں ہے پہلے میں نے پانی ٹرائے کیا سارا سنگ کے اندر بلکل بھی پانی نہیں ہونا چاہیے پھر اس کے بعد ہم نے اس کو اپلائے کرنا ہے اچھے سے اپلائے کرنے کے بعد ہم اس کو پندرہ بیس منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ یہ اپنا اثر دکھا دے تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ کتنا چمکا تھا اس کے علاوہ یہ جو ٹیب ہے اس کے اوپر بھی میں نے لگا دیا تھا اور یہ اس کے اندر یہ جو نونجالی سی دی ہوئی ہے کٹوری سی پت پہ بھی لگا دیتی ہوں کیچن کا جو کاؤنٹر ہے اس پہ بھی لگا دیتی ہوں اور اس کے علاوہ چولے پہ بھی میں نے یہ ساری چیزیں لگا دی کیونکہ ان میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو ہامفل ہو کیونکہ یہ ساری انگریڈینٹس جو ہے نا یہ کلیننگ کے لیے ہی یوز ہوتے ہیں تو اگر تو آپ شیلف وغیرہ صاف آپ نے کرنی ہے تو پھر آپ سرکر یوز کر لیں اگر آپ نے سٹیل یا لوہے کی چیز نہیں استعمال کرنی تو سرکر ڈال لیں تو اس لیے میں نے نہیں ڈالا تھا کہ سنک جو ہے نا یہ نہ ہو پہلے سے زیادہ بلیک ہو جائے کیونکہ پہلے میں نے گلتی سے ہارپک ڈال دیا تھا اور وہ سنک جو ہے بلیک ہو گیا تھا پھر میں نے بریش کی مدد سے نا یہ جو ہود تھا نا یہ بھی میں نے صاف کیا اور میں اتنی زیادہ تھگی ابھی تک میری ہیلپ بر نہیں آئی تھی تو گھنٹا ہو گیا تھا مجھے لگیا ہو گیا ویڈیو میں تو میں ساری نہیں بنا سکی کیونکہ آپ کو پتا ہے ہر چیز کی ویڈیو نہیں بنتی تو تھوڑا کیمرہ آف کرتی تھی ساری کلیننگ کرتی تھی پھر تھوڑا سا کیمرہ آن کر کے میں بنا رہی تھی آہستہ ایسا ویڈیو بھی ساتھ بن رہی ہو پھر آپ کو پتا ہے کتنا مشکل کام ہوتا ہے کلیننگ بھی ساتھ آپ نے کرنی ہو تو یہاں پہ پندرہ بیس منٹ گزر گیا بھی میں نے سٹیل گول یہ جالی جو ہوتے ہیں یہ ماری تھی میں نے کہا اس سے نا اس کی چکناہٹ اور اس کا پیلا پان جو ہے نا شاید ختم ہو جائے لیکن کیچن جو ہے نا وہ اچھے سے کلین تو ہو گیا تھا سنک بھی لیکن بہت زیادہ نہیں چمکا تھا لیکن یہ کہ پہلے سے بہتر ہو گیا تھا صاف سترا نظر آ رہا تھا پہلے تو بہت یلو نظر آتا تھا یہ دیکھیں کافی کلین لگ رہا تھا تو میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ میں مہینے میں دو تین دفعہ اس طرح یہ والا ٹوٹکا اس کے اوپر اپلائے کروں تو ہو سکتا ہے کہ یہ چمک ہی جائے ایک دو مہین نو میں تو اب میں نے یہی سوچا کہ ہر ویکلی جو ہے نا یہ سنگ کے اوپر یہ والا ٹوٹکا اپلائے کرتی رہوں گے ہو سکتا ہے ایک مہینے کے اندر اندر سارا صاف ہو جائے تو بس اس کے بعد بھی میں نے کچن کی یہ کیبنٹس جو تھی باہر والی یہ اس کو اچھے سے کلین کیا کیونکہ یہ کبرز جانا یہ باہر سے کافی گندی ہوئی تھی جب سے آئے ہیں میں میں نے اس کو صاف ہی نہیں کیا تھا تو یہ دیکھیں کتنی اچھی چمک گئی ہیں اور ایسا لگ رہا تھا جیسے نیو لگوائی ہیں میں نے ان کو واش نہیں کیا تھا بس میں نے صاف ہی کیا تھا گلے کپڑے سے اور اوپر سے ڈرائے کپڑا مار دیا تھا پھر اتنی دیر میں شکر ہے ہل پر آگی تھی تو میں نے کہا چلو بھی لگ جاؤ تم بھی کام پہ تو وہ صاف کر رہی تھی یہاں پہ چھولا میں نے کہا آپ چھولا صاف کرو میں باقی کبرز وغیرہ صاف کرتی ہوں کیونکہ یہ چھولا ب یہ اندر سے اتنا گندہ تھا کہ ہم نے اس کے سارے پارٹس لیدہ کیے اور اندر سے اس کی اچھی طریقے سے صفائی کی یہاں میں میں چھیر پر چڑھ کے صاف کر رہی تھی یہ ہڈ جو ہے ساتھ میں ایک ہاتھ میں مبائل پکڑا ہوا تھا اور ایک ہاتھ میں میں کلیننگ کر رہی تھی اتنا مشکل ہوتا ہے اور اتنی ہسی بھی آتی ہے کہ میں کیسے کام کر رہی ہوتی ہوں ایک ہاتھ میں مبائل ہوتا ہے اور ایک ہاتھ میں کلیننگ ہو رہی ہوتی ہے لیکن یہ کہ شکر ہے اللہ کا کہ صاف ستھرا ہو جاتا سارا کام تو بس نیچے والے جو کبرز تھے وہ بھی اچھے سے ہم نے ساف کر لیا باہر سے اور یہ سارا کچھن ایسے چمک گیا جیسے کہ نیا جو ہے نا وہ بنوایا ہو تو میں نے کہا انشاءاللہ کسی دن پھر اندرونی صفائی بھی کریں گے کچھن کے اندر جو کبرز ہیں نا وہ بھی ساف کریں گے پھر یہ جو فلاور تھا نا اس کے اوپر میں نے برش مار کے اس کو بھی بہت اچھے سے ساف کر لیا یہ تو بالکل نے جیسے ہو گیا اور ایسے لگ رہا تھا جیسے نیا لے کر رہے ہیں یہ بھی چمک گیا تھا اس کے پتے مٹی سے بھرے ہوئے تھے چکنائی سے بھرے ہوئے تو ویڈیو میں نظر نہیں آتا تھے لیکن یہ کہ بہت برے لگ رہے تھے تو یہ بھی بہت اچھے طریقے سے پھر ساف کیے کچھن کاؤنٹر بیک شیلز کبرز ہر چیز کیبنٹس ماشاءاللہ سے بہت اچھے سے چمک گئی تھی یہ کلینر نے تو بہت اچھا کام کیا سنک پہ تو یہ اتنا زیادہ اس نے اچھا کام نہیں کیا لیکن باقی ساری چیزیں اس نے چمکا دی تھی تو میں نے اس لیے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ چلے کچھ ڈیفرنٹ آج ویلوگ بناتی ہوں یہ صرف ویلوگ کے لیے میں نے نہیں کیا میں نے تو ڈیپ کلیننگ ویسے ہی کرنی تھی تو میں نے کہا آپ لوگوں کو بھی کچھ ڈیفرنٹ آج دیکھنے کو ملے گا ورنہ آپ کچھن ککنگ دیکھ دیکھ کے بہر ہو جاتے ہیں تو چلے آپ بھی اپنے کچھن چمکا لیں گے اس بہر نے پھر میں نے جو اپلائنسز تھی وہ بھی ساری صاف کر لی تھی جیسے کہ میرا بلینڈر جوسر فرائر وغیرہ وہ بھی صاف کی اور یہ جو چولے کے اندرونی حصے تھے وہ بھی بڑی مشکل سے فٹ کیے فٹی نہیں ہو رہے تھے ویسے یہ سارا کھل جاتا ہے یہ اتنا ناقص چولا ہے نا یہ اٹھارہ ہزار کا میں نے لیا تھا لیکن یہ اتنی اچھی کوالٹی کا نہیں ہے تو بس ایسے ہی ٹھگی لیا ہمیں انہوں نے اچھا پھر اس کے بعد میں نے یہ جو نکالی تھی نا اس کی نیچے والی جھالی یہ اچھے سے واش کر کے دوبارہ سے لگا دی تھی اور بس پھر سارا صاف سترہ ماشاءاللہ سے کچھن ہو گیا تھا تو چلے لی ویڈیو کو لائک کر دیں اگر آپ نے لائک نہیں کیا صرف ایک بار لائک کرنا ہوتا بار بار نہیں کرنا ہوتا تو یہ نہ ہو آپ لائک کرنے کے بعد پھر دوبارہ لائک کر دیں اور وہ آن لائک ہو جائے اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں ریڈ بٹن پہ اور یہ دیکھ لیں سنکھ کافی بہتر لگ رہا ہے آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ کافی بہتر ہو گیا وہ چمک بھی رہا ہے پہلے تو بلکل بھی چمکتا نہیں تھا بس یالو یالو نظر آتا تھا لیکن یہ کہ بہتر ہوا ہے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بلکل چمک گیا شیشے کی طرح ایسا نہیں ہوا لیکن بہتر ہوا ہے پہلے سے اور یہ جو سوچ تھا نا میری حال پر گئی تھی کہ اس کو بھی ساف کر دیتے ہیں کیونکہ یہ بھی کافی گندہ ہو رہا تھا میں نے کہا چلو ٹھیک ہے کر دو ساف یہ جو ہڈگے ساتھ ہم نے لگائی ہوئی ہے نا تارسی وہ والی پھر اس نے ساف کر دی یہ ہی رہ گیا تھا باقی سارا تو کچن ہم نے چمکا دیا میں نے کہا چلو ٹھیک ہے یہ بھی کر دو تو بس ہم دونوں اتنی زیادہ تھک گئی تو پھر میں نے چائے بنائی آج کڑک والی تو پھر ہم لوگوں نے چائے بسکٹ ایم جوائے کیے اور اس کے بعد شام کے ٹائم میں نے پھر ایک ویڈیو بنانی تھی اپنے فوڈ کے چینل پر وہ آپ دیکھ لیں گے گوشت کو انفریز کرنے کا طریقہ میں نے شیئر کیا پانچ منٹ میں کیسے ہو سکتا ہے تو آپ میرے فوڈ کے چینل پر دیکھ لیجئے گا تو آج میں نے کوئی سالنی پر آیا تھا میں نے کہا صبح میں نے دال کو جو تڑکہ لگایا تھا وہ ہی کھا لیتے ہیں کیونکہ میں تھکی تھی کفی اتنی زیادہ ڈیپ ٹلیننگ کر کے ساتھ میں نے کہا بیف چٹھارا بوٹی بنا لیتے ہیں کیونکہ اگر میں پچھلے دن کا سالن یوز کر رہی ہوتی ہوں تو ساتھ میں کچھ نہ کچھ بنا لیتی ہوتی ہوں تو چلی بیف چٹھارا بوٹی بناتے ہیں اور میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں اس کی رسبی اور پھر کھاتے ہیں تو میں نے کہا سالن کل والا استعمال کر رہے ہیں تو چلے ساتھ میں کچھ بنا لیتی ہوں پھر میں نے بیف نہیں کھا لیا تھا کیونکہ ویڈیو تو میں نے بنائی تھی جس میں میں نے گوشت کو انفریز کرنے کا طریقہ بتایا تھا کہ پانچ منٹ میں گوشت کو کیسے کھول سکتے ہیں تو پھر وہ کھل تو گیا تھا تو میں نے کہا چلے پھر میں اس کا بنا لیتی ہوں بیف چٹھارا بوٹی بنا لیتی ہوں کیونکہ دال تو کل والی ہے ساتھ میں کچھ ڈیفرنٹ ہو جائے گا تو وہ کیا ہوا ہے کہ جب میں نے میرینیٹ کیا بیف چٹھارا بوٹی کو تو وہ ویڈیو آن کرنا ہی بول گیا اکثر میرسا ہی یہ ٹریجڈیز ہوتی ہیں تو پھر اس کے بعد میں نے کہا چلے میں آپ کو ایسے ہی بتا دوں گے میں نے کون کون سے انگریڈین سیس میں یوز کیے ہیں میں نے کٹی ہوئی لال مش، فیسی ہوئی لال مش نمک، زیرہ دنیا گرم مسالہ یہ سب کچھ ڈال کے تھوڑا تھوڑا ہاف ہاف ٹی سپون اور اس کے بعد اوائل اور دہی تھوڑا 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 ڈالا اور ساتھ میں میں نے ڈالا تھا گوشت گلانے والا پاودر وہ بہت ضروری ہوتا ہے اور پھر میں نے دو گھنٹے کی میرینیشن کی تھوڑا سا ہی بس بنایا تھا کہ بس شام کے ساتھ کھانے کے ساتھ پورا آ جائے گا زیادہ نہیں بنایا تھا تو اتنا مزیدار سوفٹ بنایا تھا کیونکہ گوشت گلانے والا پاودر میں نے ڈالا تھا اس لئے یہ بہت آسانی سے فرائی پین میں گل گیا تھا اگر پاودر نہیں ڈالیں گے تو یہ نہیں گلتا تو میں نے اس کے لابا تکہ بوٹی کی بھی ریسپی بنائی ہے وہ میرے فوڈ کے چینل پر انشاءاللہ ایک دو دن میں اپلوڈ ہو گیا آپ وہاں سے دیکھ لیجئے گا تو امید کرتی ہوں آج کا ولوگ بھی آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے گا اور چینل پہ نہیں ہو تو سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ مزے کی ولوگز اور ریسپیز آپ کو ملتی رہے ہیں آلیا مشہ فوڈز کو بھی سبسکرائب کر لیجئے گا اور آلیا مشہ فوڈز کو بھی اور ابھی یہاں پہ کیا ڈونڈ رہی ہو آپ پیزا پیزا نہیں آج نہیں ملے گا آپ کو پیزا لیے گا